خوضی نظرات بچوں کی صحت کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لئے پیش کی جارے ہیں جی آر ڈی آسز کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کے لئے پیش کیا گیا جو کہ ایک دستوں کی بیماری ہے اور بچوں کو بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے جی آر ڈی آسز دستوں کی بیماری سے کس طرح پریونشن کی جا سکتے کس طرح مچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک ڈیٹیل بتانا چاہیں گے سب سے اہم چیز جو ہے پانی کا استعمال ہے پانی جو ہے بہت ہی ساف ساف فانی سیف فانی استعمال کرنا چاہیے پانی کو وائل کر کے استعمال کرنا چاہیے اگر جہاں پر وائل کرنے کی فیصلی نہ ہو تو وہاں پر پانی کے لئے منرل وارٹر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ بیماری جب آ جاتی ہے تو اس پر بہت زیادہ خراجات ہوتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے جو کی بیماریاں پیدا کرتی ہیں اگر کہیں جانا بھی ہو آوٹسائیڈ جانا ہو سفر کے دوران بھی اپنا پانی خود ساتھ لے گئے جائیں تاکہ جو پانی وہاں پر آویلوپل ہے راستے میں اس کی وجہ سے آپ بیمار آپ کے بچے بیمار نہ ہو سکے فروٹ اور ویجیٹیبل کو بہت ساف سطرہ کر کے استعمال کرنا چاہیے مگر سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو ٹیف وارٹر ہے ہمارے جیسے ممالک میں وہ خود ہی اتنا آلودہ اور کنٹامنیٹر ہوتا ہے تو اس سے اگر ہم صاف کرنا بھی چاہیں گے تو وہ کس طرح یعنی یہ ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جو فروٹ جن کے اوپر چھلکا ہوتا ہے وہ استعمال کی جائیں اور فروپر طریقے سے جو گلے سڑے فروٹ استعمال نہ کی جائے ہمیشہ جو ہے خواتین کو جو کہ کھانا پکانے کے لیے کچھر میں جاتی ہیں وہ اپنے ہینڈ ہاتھوں کو بہت ساف سطرہ رکھیں ہینڈ واشنگ کریں ہر چیز کو لگانے سے پہلے ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے اور کھانا پکانے کے اندر بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے کھانے کے اسٹور کرنے میں بھی بہت احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ اگر اسٹور کرتے وہ جراسیم یا فیرسائٹ کھانے کے اندر شامل ہو گئے تو پھر وہ بیماری پیدا کر سکتے ہیں بچوں کو باتروم جانے کے بعد اور باتروم سے آنے کے بعد انہیں ہاتھ دھونے کی ہیبٹ ڈالنی چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے بیماریوں سے بچ سکیں اور خاص طور پر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھو لینے چاہیے یا کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے ہینڈ واشنگ کی بہت اہمیت ہے جس کے ذریعے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں خاص طور پر جو ایسی چیزیں ہیں جس میں خاص طور پر ایکیوریم آجاتے ہیں عام طور پر آج کھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے ایکیوریم بنائے گئے ہیں اور بچے ہی ان کو صفائی ستھائی کرتے ہیں یا اس کو ہینڈل کرتے ہیں تو جی آئی ڈیا جو ہے بہت بڑے پیمانے پر ان ایکیوریم میں پلتا بڑھتا رہتا ہے اور اگر اس کو صفائی کرنے کے بعد یا ہینڈل کرنے کے بعد اگر ہاتھ کو نہیں صاف کیا جائے گا ہینڈ واشنگ نہیں کی جائے گی تو انفیکشن جو ہے جی آئی ڈیاسیس کا اور دستوں کی بیماری کا فیل سکتا ہے یہ بہت ہی اہم ہے کانے کے اور پینے کے حوالے سے کہ کس طرح ہم ان سے بچ سکتے ہیں گھر کے اندر اگر پالتو جانور موجود ہیں تو ان میں بھی جی آئی ڈیا پیرسائٹ ہو سکتا ہے ان کو ہینڈل کرتے وقت ان کو ہینڈل کرنے کے بعد ہینڈ واشنگ ضرور کرنی چاہیے اگر بچے جو ہے سویمین پھول میں جاتے ہیں یا مینسٹریم میں جاتے ہیں جسے ہماری جسے ملکوں میں مینسٹریم میں جا کے اور مختلف جگہ جو فانی جمع ہو جاتا ہے طلابوں میں اس میں جا کے بچے نہ آتے ہیں تو اس میں بھی بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ بیماری آ جائے اور جی آئی ڈیا سے ہو جائے اور پیٹ کی بیماری یا دستوں کی بیماری پیدا ہو جائے اس طرح ہم نے آپ کو جیسے بتایا کس طرح اس بیماری سے بز سکتے ہیں جو کہ بہت ہی عام بیماری ہے اور جو کہ بڑی مشکل سے ٹریٹ ہوتی ہے ہم مزید معلومات ڈائیگنوزز اور ٹریٹمنٹ کے بارے میں اگلے مضمون میں آپ کو بتائیں گے